بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے محترم ناظرین آج کا نقشہ آپ کو بتاؤں گا میرے ان بہن بھائیوں کے لئے جو بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے کوئی سفر کر لیں تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے کہیں آنے جانے سے اکتا جاتے ہیں بعض ویکنس کا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ویکنس ہے سفر نہیں کر پاتے خاص کر ان بہن بھائیوں کے لئے جو لمبا سفر کرنا چاہتے ہیں اس ڈر سے نہیں کرتے کہ وہ تھک جاتے ہیں تھک جانے کی وجہ سے ان کو کمزوری ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ نقش لکھ کے آپ نے گلے میں ڈالنے جتنا بھی آپ انشاءاللہ سفر کریں گے ایک تو سفر میں امن رہے گی حفاظت رہے گی دوسرا آپ نہ تھکیں گے نہیں انشاءاللہ سفر میں آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی نقش میں جلدی سے پر کر دیتا ہوں ویڈیو کو شوٹ ہی کریں گے تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ اور یہ نقش آپ استعمال میں لائیں انشاءاللہ جتنا بھی سفر کریں گے چاہے پیدل سفر کریں چاہے سواری پہ کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ تھکیں گے نہیں یعنی آپ کو تھکاوٹ بالکل محسوس نہیں ہوگی ایک دفعہ عزماء کے ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو نقش کی افادت کا بھی پتہ چل سکے پھر آپ دعائیں بھی دیں گے کہ ایسا بہترین آپ کو نقش بتایا جس سے آپ کی تقاوٹ جو ہے وہ آپ کو ہوتی نہیں جتنا بھی سفر کریں گے یہاں سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے اور اگر لکھتے جانا ہے بلکل ایسے لکھتے جانا ہے یہ بلکل ایسے اب تغتیب وار میں اس لیے بتاتا نہیں ہوں اس کی وجہ ایک تو ویڈیو لانگ ہو جاتی ہے آپ اگر تغتیب سے لکھنا چاہیں پہلے چھوٹا انصاب پھر بڑا پھر اس سے بڑا نہیں تو پھر آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور لکھتے وقت آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس میں کسی بھی قسم کی آپ نے غلطی نہیں کرنی یہ ایسے لکھتے جائیں بلکل اور یہ یہ یہاں پہ مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح یہ لکھنے کے بعد اس کے سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اس کو بس گلے میں ڈالنا ہے گلے میں ڈال کے آپ نے رکھنا ہے بس اتنا سا تعویز ہے اس کو گلے میں ڈال کے استعمال کریں اس سے کسی بھی قسم کی آپ کو بالکل تکاوٹ محسوس نہیں ہوگی اور سفر کے دوران بھی امن رہے گا یعنی حفاظت رہے گی بعض دفعہ انسان کے سفر کے اندر حفاظت کے لیے بھی ہے اور تکاوٹ نہ ہو اس کے لیے بھی نقش بہتی ہے عزمود دور مجارب ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ اپنے پیارے بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اللہ نگے بان